اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل دیسی کچن بلوگ امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان بہت اچھے گزار رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ایک ایسے فرائز جو کہ آپ نے کبھی نہ بنائے ہوں گے نہ کبھی ٹرائے کی ہوں گے تو اس ریسیپی کو فالو کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا مت بولے گا تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً چار پانچ آلو لے لیے ہیں میڈیم سائز کے اور اس طریقے سے میں نے اس شیپ میں اس کو کرٹ کر لیے ہیں آلو موش کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈرائے کرنا ہے ملکل ہی اس کا پانی جتنا بھی ہے وہ میں ڈرائے کر لوں گی اس طریقے سے میں نے ایپکن کے دروز کو ڈرائے کر رہی ہوں آپ جس طریقے سے بھی کرنا چاہے اس کو ڈرائے کر سکتے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹو ٹی بل سپونڈ بیسن ڈالا ہے ون ٹی بل سپونڈ چاول کا آٹا ڈالا ہے اور ٹو ٹی بل سپونڈ کان فر ڈالکے اور ون ٹی بل سپونڈ کٹی میں برچو ڈالکے نمک ڈالکے اچھے سے بیکس کرنا اس کو اچھے سے میکس ہو چکا ہے ہم میرے کڑھائی میں آئل گرم کر کے اس کے اندر فرائز ڈال دی ہے اور میں نے چمچہ بالکل بھی نہیں چلایا ہے آپ بھی نہیں چلایا گا جب یہ فرائز گھولڈن ہونے لگے تو پھر آپ اس کے بعد چمچہ چلائے گا اس کے بعد جب فرائز بن گئی ہماری تو میں نے اس کے اندر 1 ٹی سپونڈ چکن پاوڈر ڈالا تھا اور 1 ٹی سپونڈ گارلک پاوڈر ڈالا تھا 1 ٹی سپونڈ بلیک پپر ڈالا تھا اس کے بعد اس کو اچھے سے میکس کر کے اس کے اندر پر کیچپ ڈال کے سرف کر گیا تھا تو بھی اٹھر میری ریسپی آپ کو ضرور پسر آئی ہوگی میری چرے کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبانا منت بولی گا پھر بلتے ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ